دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز رام نومی کیا کام کر رہی ہے یہ سوال دوہزار چولہ کے بعد سے لگاتار اٹھ رہا ہے چاہے رام نومی کی یاترائیں ہوں چاہے دوسرے اور کوئی ماملے ہوں اکثر جو ہے وہ بی جے پی شاسد راجعوں کی پولیس پر سوال اٹھ رہا ہے ان کی کاروائیوں کو لے کر بی جے پی اور نفرت کی کھیتی کرنے والے نیتاؤں نے اچھے خاصے ہندو کو کیا سہیشنو اور سہیشنو بنا دیا ہے جو ہندو سہیشنو تھا اس ہندو کو اچھے خاصے اس ہندو کو اس سناتنی کو کیا بی جے پینے اور ہندو سنگٹھنوں نے اور سبتہ پکش کے لوگوں نے کیا سہیشنو بنا دیا ہے یہ سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ کئی چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اور اس میں یہ ثابت ہوگا کہ کس طریقے سے دیش کا اچھا خاصا سہیشنو ہندو سناتنی اور سہیشنو بند رہا ہے آزادی کے بعد سے ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جو دوہزار چودہ کے بعد ہونے لگے اتنی نفرتیں آزادی کے بعد سے کبھی نہیں تھی جو دوہزار چودہ کے بعد سے ان دس سالوں میں ہوئی ہے آپ کو دو الگ الگ ویڈیو سکرین پر نظر آ رہے ہیں پہلا ویڈیو ہے احمد آباد کے خانپور علاقے کا رمضان کے اندر صرف چھے دن ترابی رکھی گئی تھی کیونکہ چھے دن اس لیے پانچ پانچ پارے کے دن پڑھائی جاتے تھے ایک دن کچھ سیور وغیرہ کچھ بھر گیا تھا مزید کے سائٹ کی بگل والی گلی میں مسلم علاقے میں مسلم محلے میں کئی بار کمپلین کی شکایت کی لیکن پولیس مونسپالٹی نہ کر اس کا حل نہیں کیا گندہ پانی ناپاک پانی وہاں سے نکل رہا تھا مجبوری میں مسلمانوں کو سڑک پر نماز پڑھنی پڑی ایک گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی بات کی طرح بھی کی لیکن کسی سرفیرے نفرت کا شکار ہوئے ہندو بھائی نے ایک ویڈیو بنایا مسلمانوں کا نماز پڑھتا ہوا سڑک پر اور وہ ویڈیو بنا کر پولیس کو بھیج کر کمپلین کی شکایت کی اور پھر چاہیے کیا تھا دباؤں میں تو پولیس ویسے ہی شاید کان کر رہی ہے یاروپ لگ رہے ہیں فوراں پولیس کی تین چار گاڑی آتی ہے اور اس روڑ کو کھالی کرواتی ہے نمازیوں کو وہاں سے ہٹا دیتی ہے یہ احمد آباد کے خانپور پتھر والی مسجد کا علاقہ ہے یہ وہاں کا معاملہ ہے اب دوسری خبر آپ کو دکھا رہا ہوں اسی روڑ کی اسی خانپور مسجد سے محض پچاس قدم دور اسی روڑ پر ایک مندر بنا ہوا ہے بیلواس اسے کہتے ہیں اس علاقے میں جو مندر بنا ہوا ہے کل پورا دن اس مندر میں کاریکرم ہو رہا تھا اس کو لے کر پورا دن سڑک کو پورے روڑ کو بند کر دیا گیا دونوں طرف سے بند کر دیا گیا کسی ہندو بھائی کے اس کاریکرم سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں ہوئی کسی نے ویڈیو بنایا نہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ پولیس آکر بند کروا ہے کسی مسلمان نے شکایت تک نہیں کی یہ دیکھئے آپ پورا روڑ بند کروا دیا ہے لیکن کسی مسلمان نے شکایت نہیں کی کسی مسلمان کو کسی بھی ہندو بھائی کے کاریکرم سے کوئی پریشانی نہیں ہے جوہاروں سے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ہندو بھائیوں کا ایسی نفرت کی کھیتی اور ایسے نفرت کافیم بلایا گیا ہے پلایا گیا ہے کہ انہیں اب نماز سے پریشانی ہو رہی ہے انہیں برکے سے پریشانی ہو رہی ہے انہیں داڑھی ٹوپی سے پریشانی ہو رہی ہے انہیں مسلمانوں سے ویابار کرنے سے پریشانی ہو رہی ہے انہیں سکول کے اندر مسلمانوں کے ایڈمیشن سے پریشانی ہو رہی ہے یہ ماحول دو ہزار چودہ کے بعد سے بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے آرتی بھی ہوا کرتی تھی سڑک پر پوجا بھی ہوا کرتی تھی نہیں میں کسی لڑکیوں کا نام نہیں لے رہا ہوں دوستوں جو آرتی کرتے ہیں جو پوجا کرتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چودہ سے پہلے سڑک پر آرتی پوجا ہوتی تھی دانڈیے گربے سب ہوتے تھے جلوس محرم کے نکلتے تھے ارس ہوتے تھے کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی تھی لیکن دو ہزار چودہ کے بعد سے اچانک اچھے خاص سے سہیشنو ہندو سناتنی کو اور سہیشنو بنا دیا گیا ہے انہیں نماز سے بھی پریشانی ہونے لگ گئے ویڈیو بنا بنا کر وہ کرنے لگ گئے جبکہ دانڈیے ائرپورٹ پر بھی کھیلے جا رہے ہیں پوجا ارچنا سڑکوں پر ہو رہی ہے جیسا میں نے بتایا پورا روڈ جام کر دیا گیا ناف کی جگہ بند کر دیا گیا بلوک کر دیا گیا بند کر دیا گیا آواجہ ہی بند ہو گئی لوگوں کو بہت لمبا گھوم کر جانے لگا کسی مسلمان بھائی کو پھر بھی پریشانی نہیں ہوئی پولیس نے بھی سوتہ سنگیان نہیں لیا کہ سڑک کیوں بندے لائیے سڑک کھلوا دی جائے یہ جو دہرہ چلیت رہے پولیس کا یہ کئی سوال کھڑے کرتا ہے آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ اتر پردیش کی ویڈیو ہے عید کے دن عید کی نماز میں میرے خیال سے کتنا پندرہ بیس منٹ لگتے ہوں گے مشکل سے صبح صبح کا وقت ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ لگتے ہیں عید کے دن مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے تھے سڑک پر جو مسلمان نماز کے لئے بیٹھے ہوئے تھے ان کو پولیس نے آ کر وہاں سے اٹھا دیا کھدیڑ دیا اور کہا یہ سڑک جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لئے نہیں ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اندر کھانیوں کو چھتے 살ے آئے اندر بلا رہے ہ ہی آئیے روان بتطیق ہوئی جائیے اس ویڈیو Pedigrav اندر کھانیوں کو چھتے کھانیوں کو پڑھنے کے لئے اندر کھانیوں کو چھتے پ 크� consequently پڑھنے والا اس نے آیا آیا میں نے他說 لگتوں کھانیو کھانی جائیے بیتا ہے جائیے اندر کھانیے moisture اندر جائیے واندر جائیے خاخ pics پڑھین چھتے یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو اٹھایا جا رہا ہے سڑکوں پر سے نماز میں سے چالو نماز میں ایک پولیس والا تو لات مار رہا تھا دلی کے اندر پولیس نمازیوں کو یہ تمام چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ جو شاہی مسجدیں جنہیں ہیریٹیج کے نام پر بند کر دیا گیا تھا ان مسجدوں کو آباد کرنے کا میرے خیال سے شاید اب وقت آ چکا ہے مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے قانونی طریقے سے میں آپ کو ہنسا کرنے کے لئے نہیں بول رہا ہوں قانونی طریقے سے مسلمانوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جو میرے صحیح شنو ہندو بھائی ہیں سناتنی بھائی ہیں جو واقعی میں اس دیش کی گنگا جمونی تہذیب کی قدر کرتے ہیں انہیں ستہ پکش اور پولیس کے اس دوہرے چلترہ سے خبردار ہو جانا چاہیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں دیش لائی کو یوٹیوب پر اور جوائن بٹن دبا کر الگ الگ چار کٹیگریز دی گئی ہے میں بار بار آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں اس مہینے ہم نے سو میمبر ہمارے ساتھ میں جوائن کرنے کا لکشی رکھا ہے تو ہمارے ساتھ جڑیں جوائن بٹن دبا کر الگ الگ کٹیگریز ہے اس میں جتنی آپ کی حیثیت ہو جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ واپشن آپ چونیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سمرتن کریں اور ہمارا جوائن بٹن دبا کر ہمارے ساتھ جڑیں جائے بھارت جائے ہند دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں